اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہینہ فوڈ سیکریٹس آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سموسے پکوڑے دہی بڑھوں کے ساتھ استعمال کی جانے والی املی کی لال جٹنی بہت ہی آسان ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ تین سے ساٹھے تین منٹ میں اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہینہ فوڈ سیکریٹس پہ پہلی بڑھ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ ایزی اور کوئک ریسپیز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں یہاں پہ میں استعمال کر رہی ہوں تقریباً ایک پاؤ املی اس کو سب سے پہلے پانی میں ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا اور اس کا ہم نے ایک پلپ الائدہ کر لینا ہے اس طریقے سے ہاتھ سے مسل لیجئے تاکہ جتنی گھٹلیاں ہیں وہ الائدہ ہو جائیں اور اچھے سے اس کا پلپ ہمارے پاس آ جائے وہ تمام کا تمام ہمارے پاس جو گودہ ہمیں چاہیے اس میں چلا جائے یہ ریسپی اتنی ایزی ہے کہ اچانک اگر مہمان بھی آ جائیں تو آپ اس کو تین سے ساڑھے تین منٹ میں تیار کر کے پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ رولز کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں کیچپ کی بجائے آپ اس چٹنی کو ساف کیجئے اور انجوائی کیجئے یہاں پہ کڑاہی میں لیں گے املی کا پانی جس کی مقدار ہے تقریباً ڈیڑھ کپ اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کھانے کا چمچ تازہ کٹا ہوا لیسن نمک تقریباً آدھا چائے کا چمچ پسی لال میچ آدھا چائے کا چمچ کٹی لال میچ آدھا چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاؤڈر تقریباً آدھا چائے کا چمچ بھنا ہوا کٹا زیرا جس کی مقدار ہے ایک چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر جس کی مقدار ہے آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر جس کی مقدار ہے آدھا چائے کا چمچ اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چینی جس کی مقدار ہے تک بھی ہم پانچ سے چھے کھانے کے چمچ اس میں ہم کلر ڈالیں گے ریڈ فوڈ کلر استعمال کر رہی ہوں اور اس کو بس ہم مکس کر لیں گے ان کو مکس کر لینے کے بعد اس کڑاہی کو ہم رکھ دیں گے چولے کی اوپر چولے پر رکھ کے ہم نے اب اس کے جوش کا انتظار کرنا ہے اور لگتار چمچ چلاتے میں ہم اس کو پکائیں گے میکسیمم آپ کو تقریباً 3 سے 3,5 منٹ ہی لگیں گے اور یہ ہمارے پاس چٹنی تیار ہو جائے گی آپ نے اس کو پکانا ہے اتنا جو آپ کو کنسسٹینسیز کے پسند ہے یہ دیکھیں اب بھی بہت زیادہ رنی ہے اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے یہ ہمیں چٹنی اکثر بازار میں ملتی ہے جو ہم بازار کے دہی بڑے کھاتے ہیں بازار سے سموسہ مانگواتے ہیں یا رول مانگواتے ہیں تو ساتھ ہمیں وہ چٹنی پائے کر کے دیتے ہیں اور اب اس کی کنسسٹینسی لگتا جوش کے ساتھ کافی حد تک چینج ہو چکی ہے اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ کتنی تھک چاہیے بہت زیادہ چولے پہ اس کو تھک نہ کر لیجئے گا کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی یہ تھک ہو جائے گی ہم نے اس میں کون فلور کا استعمال نہیں کیا اس کے باوجود چٹنی ہمارے پاس کافی حد تک تھک ہو چکی ہے اس کو ہم یہاں پہ سٹوف سے ریموف کریں گے چٹنی کا یہ گاڑاپن آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بس اس ٹیچ پہ اس کو چولے سے ہٹا لیا تھا لیکن جب تھنڈی ہوئی تھنڈی ہو جانے کے بعد اس کی کنسسٹینسی یعنی کہ اس کا جو گاڑاپن ہے وہ کیسا ہو چکا تھا وہ میں نیکس کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ریکھئے بہت ہی امیزنگ سی یہ ریسپے تیار ہو چکی ہے اور اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قسم کی گاڑی ہوئی ہے بہت ہی امیزنگ کنسسٹینسی کے ساتھ لال چٹنی سموسے پکوڑے کے ساتھ سرف کیجئے انجوائے کیجئے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی مختصر سی ریسپی پسند آئی ہے تو اس ریسپی کو لائک اور شیئر کر لیجئے ٹرائی ضرور کیجئے گا ٹرائی کرتے ہیں تو فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا چینل ہی نہ فوڈ سیکرٹس کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نیو نوڈیفکیشنز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں چینل پہ امیلی کی کھٹی میٹی چٹنی دوسرے طریقے سے تیار کی گئی ہے وہ بھی موجود ہے الو بغارے کی چٹنی موجود ہے اور بہت سے ریسپیز چٹنی کی موجود ہیں آپ چینل پہ وزٹ کیجئے اگر آپ کو چینل کی ریسپیز پسند آئے ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھے گا اللہ حافظ